تو لاسلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک کاری صاحب تھے ماشاءاللہ بہت نیک انسان روم میٹ نہیں کہوں گا یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجئے تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ دھجت پڑھتے دیکھتا تھا اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے اور وہ کچھ فردر سٹیڈی بھی کر رہے تھے لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تحجت میں اور اللہ سے مانگتے تھے یہ ان کی روٹین تھی اور میں دیکھتا تھا سبحان اللہ ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبائی چلے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک جاتے ہیں اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑھ جاتے ہیں اللہ معاف کرے یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا اور بس نوکری کی تلاش میں تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں سٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ now he is at a very good position doing lots of projects ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے بہت میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں اتنی اچھی جوب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے تو this is a beautiful story in front of me کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے law لگائی ہوئی تھی اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو please کر رہے تھے ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم expect کرتے ہیں کہ برکت آئے گی تو یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ ہمیں ہدایت دے ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر دس ہے کہ جب پھر جمعہ کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ کہاں پہ زمین پر پھیل جاؤ اور کیا کرو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور وَذْكُرُوا اللَّهَ كَسِينًا لَا اللَّهَ كُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا کثیر کسرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا اور ذکر کا رز سے بہت گہرا تعلق ہے اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ یہ تو سیکلر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آکے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتی اللہ بھول جائے مسجد سے نکلتی ہم بھول جائے ہم مسلمان ہیں ہم نے سچ بھی بولنا ہے وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے کمیٹمنٹ بھی نبھانی ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو جمعہ کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں لیکن وَذْكُرُوا اللَّهَ كَسِينًا لَا اللَّهَ كُمْ تُفْلِحُونَ فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے اثر وائز آپ کو پتا ہے پھر وہ عبادت نہیں وہ تو عادت ہے جیسے ایک سکالر نے کہا تھا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عادت ہے عادت ہے عبادت نہیں کر رہے آپ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی اسی طرح دیکھئے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توقل کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ تم اسواب اختیار ضرور کرو یہ ترمیزی کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباد صلی اللہ علیہ وسلم سے منوی ہے کہ یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے اور وہیں کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو ستانوے جو ہے یہ نازل کی وہ آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں اللہ کی بھی سنت ہے نا اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا اس لیے اپنی پرویجن ساتھ لاؤ لیکن بہترین پرویجن جو ہے وہ تقویٰ ہے تو یہ بہت خوبصورت جو ہمیں واقعہ ملتا ہے تو جزاک اللہ خیر جی I hope it was beneficial for you اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توقل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے just to summarize دیکھیں توقل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ مسلمان پہ اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی زندگی بہت مشکل ہے پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں اور جیسے میں نے آپ کو benefits بتایا توقل کے کہ توقل ہمیں doubt سے fear سے anxiety سے worries سے اور اس worry سے کچھ ہونے والا ہے کچھ غلط نہ ہو جائے خوف سے ان چیزوں سے بچاتا ہے سبحان اللہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے پھر یہ کہ پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توقل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں پھر آپ even تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توقل کر کے سبحان اللہ دعا کر کے یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا پھر یہ ہمیں bigger picture دکھاتا ہے توقل کہ اگر اللہ نے ایک دور کلوز کیا ہے تو سیوریل دورز اوپن بھی کی ہیں تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے ہمارا ویجن بڑا ہوتا ہے پکچر بگ ہوتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی فرم بیلیف اور ریلائنس اور اللہ کین برنگ اس کلوزر اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنیوں میں توقل کی توفیق دے اپنا خیال رکھیں سیو انشاءاللہ سلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ